گرم گرم تازی کھانے کا نا کیا ہی بار ہے یہ دیکھ کے جس کے امور میں پانی آج ہے وہ سوری تو بنا پہلی بار رہے ہیں ساکھ تو بناتے رہتے لیکن چاول والی روٹی ری بنائی وہ تو جی یہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے پہلے سردیوں میں لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں ویسے تو گرمیوں میں بھی کرتے ہیں لیکن سردیوں کی تو دکھا دکھا کے کھاؤں گا کیوں کہ رحمان الرحیم السلام علیکم السلام علیکم تو جی آپ سب کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیس ہوں گے الحمدللہ اللہ باقی کرم سے ماں باپ کی دعاوں سے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بالکل ٹھک تھاک ہیں تجھے آج کا ویلوک کافی انٹرسٹنگ ہونے والا دیر نہ کرتے ہوئے سیدھا بڑھ دیں جی ویلوک کی طرف کیسے پرد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آئے ہیں اپنے گاؤں والے گھر میں آج بنا رہے ہیں ساغ اور چاول کی روٹی ہم نے کہا ٹھیک ہے تو بنا پہلی بار رہے ہیں ساغ تو بناتے رہتے لیکن چاول والی روٹی نہیں بنائی وہ وہ ہم کہتے ہیں کہ آج ہم وہ بھی بنا کے دیکھ لیں صحیح بنتی ہے کہ نہیں اسلام علیکم ایبریون سب کیسے امید کرتے ہوں ٹھک تھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور امی کے ساتھ آج میں آئی ہوں میں نے کہا کہ میں بھی دیکھوں امی کیسے بنا رہی ہیں آج آدل گھار پہ نہیں تھا تو ہم نے سوچا ہم نے پاپا کو لے کے اس کو ہلائیے گا یہ دیکھتے ساغ ساغ تو گیا بن ٹھیک ہے نا اب بناتے چاول والی روٹی یہ ہم نے اس کا آٹھا نکالنا ہو گیا جیسے جیسے بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیر دیں گے جیسے بنائیں گے پھر آپ کے ساتھ سردیوں میں تو ایسی ساغ کھانے کا مزا تھا چا مومہ بنا بھی فرس ٹائم ہی رہی مومہ فرس ٹائم بنا رہی ہیں نا کیا اس کو کہتے ہیں چاولوں کے روٹی پہلے بار بنا رہی ہیں ہاں اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں چیڈڑے 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 سرائٹی پھولی رہی ہیں اچھا وہ میں نے سنا تھا اس دیئے میں نے سوچا کہ چلو ہم تو چاول کے روٹی ہیں ساغ ہمارا ہو گیا ریڈی مجھے روٹی اور اب ہو رہی ہے روٹی فرس ٹائم میں دکھاتی ہوں مومہ پہلی بار بنا رہی ہیں ابھی تو آٹھا بنا رہی ہیں نا پھلے اچھا بھی آٹا بنے یا چیسے بنا کر ہمیں دکھانے دارے ہیں امہ آپ نے پہلے کبھی یہ دیکھا ہے یا آپ کو کسی نے بنایا تھا آپ کے سامنے سامنے نہیں بنایا میں نے اس میں دیکھا ہے یوٹیوب میں دیکھا نا وہ ریسپیس وغیرہ شیئر کرنا ان سب چیزے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جس کو نہیں بتا ہوتا اس کو بھی بتا جل جاتا ہے اس کو زیادہ پتلا کرنا ہے کہ بس زیادہ کرنا ہے اچھا ٹھیک نہیں رکھنا ہے سیسا ممہ کتنا کا پتلا کرنا ہے اس کو باز باز ہیتنا ہی پتلا کرنا ہے بلکل پانی رسا ہو گیا ہے اس کو اچھے ترے میٹس بھی کرنا ہے اس میں موٹھنیاں میٹس کرتا جانا ہے ہمارا یہ جو چولا یہ بوجے چکا تھا ہم نے پھر اس کے اندر لکھنیاں لگائی ہیں اب یہ جلے گا نا تو پھر اس کے اوپر بنائیں گے کیا بنائیں گے چردے چردے بنائیں گے اس کے اوپر آج تو ممہ نے وہ دوسری لینگویج پالا سنوال کی ہے چلے آگ تو گئی ہے جل آج ہے بھی فرسٹ ٹرائے اور فرسٹ ٹرائے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے بنائیں گے ہمارا یہ ڈال لیں گے کیسے اس کے اوپر مجھ سے یہ نہیں اس کے اوپر میں ڈال کے اچھا ہاں پہلے لگاتے ہیں کہ ہاں ہاں آپ اوائل بھی یوز کرتا ہی ہاں 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پتلا ہے تھوڑا سا ٹرائے کرتے ہیں ممت جنت کی ٹرائے میں گزر جائیے ٹرائے کرنا چاہیے خوانی زہیم چلو بھی کار پتلا پتلا دانے ہیں اب کون آگیا ہماری چاول والی روٹی کے پیش میں اور چاول والی روٹی کے پیش میں کون آگیا اچھا اسی کی ٹوری کو ایسے کرلے ایسی مجھے تو لگ رہا میں نے ٹھینٹی بنالی مجھے نہیں لگتا کہ بنے کیوں مجھے نہیں لگتا کہ پاپا کو لے گیا تھا ہوسپٹل کیا کہتے ہیں چیک اب ہر ہفتے کروانا پڑا کریں پاپا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے سب پاپا کے لئے بھی دعا کرتے رہے ہیں بس گائز یہ روٹی نہیں بننی مجھے نہیں لگ رہا یہ جیسے چکے گئے بسکی سایڈ تو چینج کرنے لگی ہے پتہ نہیں بننی ہے گئی لگا ہے نیسے پہلے ممہ نے گئی لگایا ممہ αναفاد نیسے پہalionا پھلے مکھی کیا جیسے ووہہہ رے گی لمعنی چیاب پہلا کریں ہوتا ہے میشے چاولوں کیا جائب ہوتا ہے چاولوں کیا کسی puesto جگرڑے رے گی بنائیں گے بے ، وہاو ، بڑی بات ہے جای جیسے پیش ٹرائی میں جا ساراциب بن جائے تو اور کیا چاہیے یہ پہلی کھاؤں گی پھر میں بڑی بات کیوں ممہ پہلی میری ہے نا میرا حق بنتا ہے ممہ اب اس پہ گھیوی دیسی لگنا چاہیے تھا ختم ہو گیا اس کو پلٹکیں لگا لیں پھر گئی ہو تھوڑا سا لگا لیں ہم نے ممہ وہ چمٹن لیکن سی امی میں جا رہا ہوں وہ نا چھوٹے کاکے کی نا طبیعت خراب ہے کھانا نہیں کھانا وہاں آکے کھاتا ہوں میں اس کو ڈاکٹر کو ایک دفا دکھا دے پرشام کی طبیعتا ہے اس کو سردی لگی اس کو بس سردی بچے ایسے ہی ہیں تو ابھی اس کو ڈاکٹر کے باہر لے کے جاتا ہوں چیکے بگیرہ کروا کے پھر آتا ہوں کٹھے مل کے کھاتے ہیں مزے کرتے ہیں ممہ ابھی بنا رہی ہے میں پس والی تو میری بنتی ہے میں کھاؤں گی پس کھائیں پھر میں واپس آکے پھر کرتا ہوں یہ جو فاسٹ والی روٹی بن گی ہے یہ بنی ہے میرے لیے اب جو ساغ ہے اب ہم لیں گے ساغ اس کے اوپر ہی لگا رہی ہوں میں ٹھیک ہے اوپر لگا پھانے کا زیادہ مزا ہے اب ادھر دھوپ میں بیٹھیں گے اور یہ انجوائے کریں گے ہم لیں میری تو روٹی ہوگی ہے ریڈی ہمیں تیسٹ کر کے بتاتے ہیں ہمم بہت مزے تھی اور اتنی گرم ہے گرم گرم تازی کھانے کا تھا یہ دیکھ کے جس کے امور میں پانی آجائے وہ سوری کیونکہ اب یہ میں ہی کھا کرتا ہوں سب ایک دفر ٹرائز ضرور کریں کرنچ بھی بہت ہے اس میں سردیوں کے دن دھوپ میں بیٹھ کے ساگ سرچا فرن پھلوٹی کیا بہت ہے یہ مممہ کی وجہ سے یہ ہے مممہ نے بنا کر دیا اٹھنا مزے گا میرے پیہ بھی انہا لگا دینا جتنا ہمیں کھا ہے میرے پیہ بھی انہا لگا دینا جتنا ہمیں کھانے کے بعد یہ بچی ہے یہ میں نے بچائی نہیں ہے یہ اور بنائی ہے یہ مممہ اور بنا رہی ہے میں کھائے جا رہا ہوں بس وہاں پہ بیٹھ کے کھائی پھر یہاں پہ آکے پھر یہ میں نے کھا لینی ہے ساری پتہ نہیں اور کسی کے اسے میں آتی کی نہیں آپ لوگوں کے اسے میں آئے گی کی نہیں ممم بہت مزے کیا ہے آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کریں شردین کی صغت ہے یہ اور یہ کھانی چاہیے لازمی بنایے بھی پہلے وہاں رہے ہیں یا پاپا بھی آگے ہیں اور یہ کہ کھا رہے ہیں موڑ نہیں ہے یہاں اٹھنا ڈاٹر نے کیا اپتہ آزین ریسٹ کار جی لگے کی پیاری جی اللہ پاک کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم تو خدا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پاپا بس اب آپ ریسٹ کریں بلکل ریسٹ پاپا آپ تو نہیں کھا سکتے وہ نہیں وہ میں نہیں کھا پاپا کیا ہے زندگی زندگی ساتھ ساتھ بیٹا کام بھی ضروری ہے نا پاپا آپ نے بہت کام کر لیا اپنی لائیو میں بس مزید نہیں کریں ہم تو آپ کو یہی منع کرتے ہیں کہ آپ نہ کریں بس ضروری ہے نا بندہ متعاج ہو جاتا ہے نہیں پاپا بس آپ اپنی جیسے نماز کی روٹین ہے آپ بس نماز پڑھتے رہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور یہ دیکھتے ہیں بڑے مزے کی بنی ہوئی ہے مولی ہے ہاریس رامین بھی آئے ہیں ہاریس رامین آپ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر کچھ تو کر رہے ہیں رامین آپ نے نہیں کھانی وہ بھی کھالو بچوں کو مولی نہیں دینی اچھا آپ نے وہ کھانی ہے چاولوں کی روٹی اور ساگ چلو دادوں کے پاس چلو چلو دادوں کے پاس یہ کیا ہے مجھے تو نہیں پتا کیا ہے چلو چلو دادوں کے پاس چلو بچا ہوا ہے ہاریس چلو دادوں کے پاس ہاریس رامین بھی فرسٹ آئے ہو ایدھر کرکے رکھو فرسٹ آئے ہو رامن رامن چیک کر کے بتاؤ ادھر مو کرو رامن کیسی لگی کھا کیا رہی ہے آپ کو پتا ہے ادھر دیکھو ہاری ساپ کو کیسی لگی بہت اچھی ساگ اور لگا دو تو جی ہم بچوں کی جونسی یہ میڈشن لے آئے ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام میڈشن میں گرہ لے آئے ہیں اس کی لے کے آئے ہیں اور چھوٹے کاکے کی ہم لے کے آئے ہیں اب ہم کرنے لگے ہیں جی رائس والی روٹی اور ساٹھ ساگ ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو چلے ہم فرد بشبلا کریں تو جی یہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے پہلے خود کریں نا پہلے ہارس کریں پہلے ہارس ہارس انتظار کر رہا ہے ہارس آپ نے بتانا بھی یہ کیسا ہے کیسا لگا ہارس بہت مزے گا چلے جی فرد آپ کو بہت مزے گا چلے اب میں بھی کر کے دیکھوں بسم اللہ جتنا مزے گا تھا اتنا آپ نے بتایا نہیں بڑا ٹیسٹ ہی ہے جی بہت مزے گا رہا ہے ہماری امی ہمیں اس طرح چیزیں کھلاتی رہتی ہے ممہ نے بنایا اور اتنا ٹیسٹ ہی ہے کیا بات ہجی ہم خود تو کبھی ایسا نہ کھاتے لیکن ہماری ممہ جو ہمیں ممہ بناتی ہے اس طرح چیزیں ممہ گہری مکہی کی بھی بنا کے دوں گی اور ایک دور بتا رہی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد کھائیں گے کیسے رامین رامین تو آج بابا کیا بات ہے کیسے رامین کھائی ہے خود ہی کھاؤ گی خود ہی کھاؤ گی جامین کھا رہا ہے جامین کھا رہا ہے گرم ہوتا ہے ابھی ہم پی رہے ہیں جی چائے اور چائے کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اپنے ویورز کے کومنٹس جو سب نے کیے ہیں اور وہ سب کومنٹس میں پڑھ رہا تھا ریٹ کر رہا تھا اور ابھی ان سب کو میں ریپلائی کروں گا لائک کروں گا اور آپ کی بھابی بھی چائے لے کے آگئی ہیں تو ہاں جی فرد آپ بھی چائے پینے لگی ہیں میں چائے پینے لگی ہوں کیونکہ چائے ہماری فیورٹ ہے اور ہمیں بہت مزاتا ہے چائے پینے میں اپنے دوپیار کے بعد چائے پینے میں بہت ملاتا ہے صحیح بات آپ بھی بیٹھ جائیں کومنٹس پڑھتے ہیں جن کو ریپلائی کرنا ہے ریپلائی کرتے ہیں بیٹھ جائیں کہ آپ کا رونے لگ جاتا ہے فوراں سے تو جی اب میں کھانے لگا ہوں مولی یہ میں لے کے آیا تھا جب پاپا کے ساتھ گیا تھا نا اسپیٹل لے کے پاپا کو تو یہ تب میں عارش لے کے آیا تھا اب میں یہ کھاؤں گا تو یہ دیکھیں جی یہ جو ان سے سردیوں کی سوگات ہوتی ہے سردیوں میں لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں ویسے تو گرمیوں میں بھی کرتے ہیں لیکن سردیوں کی تو دکھا دکھا کے کھاؤں گا کیونکہ تم چھوٹے ابھی نہیں کھا سکتے ہیں وہ چھوٹ پڑ گیا آپ کا گھرشہ نے کھراب ہے اور کھراب ہو جائے بچوں کا رونے کا شیزن آیا ہوگا ابھی میں نے بڑے مزے سے مولی کھائی لیکن آپ کی بھابی کا بھی بہت دل کر رہا تھا لیکن آپ کی بھابی کو میرے گیال سے مولی منع کی ہوئی ہے ڈاکٹرز نے تو اس وجہ سے بچاری دیکھ رہی ہے لیکن اس کا حصہ ہم نے رکھ دیا ہے وہ اب یہ کھائے پتہ نہیں اب اس نے چوری چوری کھا لے نہیں ہے اس کا جو دل کرتا ہے میری باتی چوری چوری کھائیں گی میں اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہے لیکن میرا تو یہی کہنا ہے کہ جو چیز آپ کو منع ہے وہ آپ نہ کھائیں بیبی کی طبیعت خراب ہے اس لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو مطب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دباو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے گیا مجھے گیا